السلام علیکم تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے ناظرین آج جو نئی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ٹیسٹنگ کی ہے کہ موٹر کے آرپین کیسے ایجیسٹ کیے جاتے ہیں کتنے کلو وارڈ کی آرپین ہو تو آپ نے کتنے آرپین ایجیسٹ کرنے ہوتے ہیں کہ ناظرین اس وجہ سے آج جو سب سے پہلے یہی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا یہی بنانے کی جاتے ہیں کیسے ایجیسٹ کرنے ہوتے ہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اتنے کلو وارڈ کی موٹر ہوگی اس کے آرپین آپ نے ایجیسٹ کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے چینل سولر پی بی فور چینل کو سپرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیا تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے پرگرام کا بٹن دبانے کے بعد آپ نے پی ٹو میں جانا ہے پی ٹو میں ڈیٹا انٹر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹا انٹر کیا تو اس کے بعد آپ نے پھر ڈیٹا انٹر کیا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ نے پھر ڈیٹا انٹر کر لیا لیٹر کرنے کے بعد آپ نے یہ موٹر کے آر پین ہے اگر چھوٹی سات کی موٹر ہے تو آپ چودہ سو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی موٹر دس کی ہے تو چودہ سو سکتے ہیں پندہ سو پچاس اگر آپ کی بیس پندرہ کی موٹر ہے تو آپ ستارہ سو سات ستارہ سو ستارہ رکھ سکتے ہیں آر پین اگر آپ کی ایک بیس کی موٹر ہے تو آپ نے پچی سو پچاس ارپین آرام سے رکھ سکتے ہیں ناظرین تو ناظرین یہ ارپین کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ فرکنسی سے بھی آپ کو ملوم ہو جائیں گے کہ آپ ارپین جو ہے کیسے ایجسٹ کر سکتے ہیں یا کیسے آپ نے ارپین اگر آپ کے نہیں ایجسٹ صحیح ہوں گے تو آپ کی موٹر کا پریشر کبھی بھی نہیں بڑھے گا فرکنسی تو خود بخود لگی چلی جائے گی مگر ارپین پر یہ نہیں اور آپ کے چکر ہوتے ہیں ناظرین یہ چکر ہوتے ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ چوبہ سو ستر میری موٹر چکر لگاتی ہے اس کے بعد ناظرین آپ سے یہ ہی ریکیسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے سولو پی بی پور چینل کبھی نہ بھولیں اور کوئی بھی ہم سے کمیٹ سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ میسج کے ذریعے کہ آپ بھی ایپ ڈی میں یہ فارڈ ہے یہ کلو وارڈ ہوتے ہیں کہ یہ موٹر کے آپ نے کرنے ہوتے ہیں موٹر کے آپ نے کرنے ہوتے ہیں